سبسکرائب کیجئے سعودیہ جی ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیپز کو اور ٹیلہ ہیلتھ میں پر لکھیں ہماری جیسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں کونفرنس ویلکم ٹو مائی چینل سعودیہ جی ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیپز سعودیہ جی ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیپز میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکین کو نرمو ملائم اور سوفٹ بنانے کے لیے بہت ہی آسانت سے طریقہ بتاؤں گی تو دوستو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس سیزن میں ہماری سکین ٹائپ چینج ہونے لگتی ہے اور ہماری سکین کی کنڈیشن بھی چینج ہونے لگتی ہے کیونکہ ہماری سکین میں موسٹرائزر لوس ہو جاتا ہے اور سکین ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی ہم سردیوں میں اتنا زیادہ پانی بھی نہیں پیتے تو ہماری سکین کی کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس سے ہماری سکین ہو جاتی ہے روکھی اور بے جان اور اس لیے ہم اپنی سکین کی روٹین پر دہان دینا چاہیے تاکہ ہماری سکین اندر اور باہر دونوں طرف سے ہیلڈی رہے تو اس کے لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا بیوٹی سکین روٹین جس میں میں نے ایسے پروڈکٹ روز کیے ہیں جو آپ کو گھر پر آسانی سے مل جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں آج کے نسے کی جانب اس کے لیے ہم کریں گے تین آسان سٹیپ تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے سٹیپ سے جو ہے سٹیمنگ اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک باول گرم پانی اور ایک چاہیے ٹاول سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا کلینزنگ اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا چمچ کالا نمک ایک چمچ چاہیے چاول کا آٹا ایک چمچ چاہیے بیسن اور پانی چاہیے حسبے ضرورت اب ان سب چیزوں کو ایک برطن میں ڈال کر مکس کر لیں ہمارا لاسٹ اپ ہے موسٹرائزنگ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چمچ گلیسرین دو چمچ چاہیے ارک کے گلاب اب ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں اب سب سے پہلے آپ سٹیمنگ لیں گے اس کے لیے ٹاول کو گرم پانی میں ڈپ کر کے اپنے چہرے پر سٹیمنگ دیں اب سٹیمنگ دینے کے بعد کلینزنگ لے کر اپنے چہرے پر اچھے سے لگا لیں اور پانچ منٹ تک لگے رہنے دیں پانچ منٹ ہو جانے کے بعد آپ اسے مساج کریں کلینزنگ کے بہت سارے فائدے ہیں اگر ہماری سکین پر پیمپلز ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر اپنا چہرہ دھولیں اور اب موسٹرائزنگ کو لے کر اپنے چہرے پر لگا لیں اور دو منٹ تک مساج کرتے رہیں یہ ہماری سکین کو ینگر لکنگ بناتا ہے تو چلتے ہیں آج کے میسیز کی جانے اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو بے شخص جھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینلوں کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور وچینگ سبسکرائب کیجئے گا